میں آپ کو نقصان پہنچانے کے لئے نہیں آیا ہوں بڑا کرم اللہiba کبھڑا اصطفراللہ مجھے پہنچایا ہوں میں آپ سے لڑنے آیا ہوں ہمیں آپ سے لڑ سکتا ہوں برا کرم مجھے نہ مارے برا کرم مجھے نہ مارے برا کرم مجھے نہ مارے آپ نے سرکار سے کچھ تو جنت آبی سکھے گی مہمانوں کا تعریف کرواتی ہوں اتر کازمی میں ساتھ موجود ہیں رونیت شرمہ برگیڈیر گزنفر صاحب اور کرنل سندھ پول صاحب آپ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ گفتگو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اتر آپ کی طرف آنا چاہوں گی ایک جانب بھارتی سرکار کی کرپشن کھل کر سامنے آ رہی ہے دوسری جانب بھارتی کسانوں کے حق میں عالمی شورتی آفتہ فنکار بھی کھل کر سامنے آنے لگے ہیں بھارتی کسانوں نے متنازر جو ذرائی قوانین ہیں اتر ان کے خلاف ہے سجادی تحریک میں یہ تیزی لانے کا فیصلہ کی ہے اٹھارہ فروری کو ملک بھر میں کئی مقامات پر ٹرینے روکنے کا اعلان کیا گیا کئی بھارتی سرکار اپنے کرسومتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنے ملک میں کوئی سازش تو نہیں رچا رہی ہے آپ کو کیا لگتے ہیں آخر بھارتی حکومت کسانوں کے مطالبے مان تو نہیں لیتی مسئلہ کیا ہے ہڈل کیا ہے چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے آپ نے بھی جس طرح ذکر کیا کہ آپ بین القوامی شخصیات بھی اس حوالے سے ٹویٹس کر رہی ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے موڈی صاحب کے آفیس سے ایک ٹیکسٹ میسج گیا تمام سلیبرٹیز کو کہ آپ بھی میسج کریں لیکن وہ جتنے بھی سلیبرٹیز ہیں بھارت کے ان سب کی فالوینگ ملا کے بھی ریانہ کی فالوینگ جتنی نہیں ہیں ان ریانہ کی فالوینگ ہنڈرڈ میلین سے زیادہ ہے تو اب جو پیغام ہے وہ پوری دنیا تک پہنچ رہا ہے بھارت کے اندر جو ہو رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے اب ان کی کوشش یہ ہوگی کسی طریقے سے معاملات کے اوپر سے نظر اٹھائی جائے لیکن انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے یہ جو بھارت کا کسانوں کا معاملہ ہے انہوں نے کہا یہاں پہ تو ہماری سب کی ہو رہی ہے یہاں سے تو ہماری وہ اب جس طرح کہہ سکتے ہیں بیستی ہو رہی ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ کریں کہ چین کے ساتھ معایدہ کر لیں اور انہوں نے چپ کے اپنا جو علاقہ ہے وہ چپ کر کے چین کو دے دیا اور ان کے ساتھ معایدہ کر لی اور خود پیچھے آگے اور اس کو چھپانے کی کوشش کی تو اب ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ کسانوں کے معاملہ تو آگے چلتا رہے لیکن جو لداخ میں انہوں نے اپنا سرنڈر کر دیا ہے اس معاملے کو کوئی نہ اٹھائے تو یہ تو ان کی کوشش ہمیشہ سے رہی ہے لیکن اب مشکل ہو گیا آج کل کی دور میں 2021 میں اس طرح کی چیزیں اب چھپتی نہیں ہیں ٹھیک کہ اس نے کی چیزیں چھپتی نہیں ہیں روہد سے جانتے ہیں روہد کیا مسئلہ ہے یہ کسانوں کے مطالبے کیوں نہیں مان رہی ہے آپ کی بھارتی سرکار کیا مسئلہ ہے دیکھیں فیضا جی ایسا ہے کہ کسان جو ہیں ہماری گورنمنٹ بار 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 بول چکی کے کسان ہمارے ہیں اور کسانوں سے بات یہ چل رہی ہے اب کسانوں سے جو اس میں بیچ میں جو ریحانہ کودی ہیں اور میاں خلیفہ پاکستان میں سب ایسے خوش ہو گئے میاں خلیفہ کے ٹویٹ کرتے ہی جیسے علمپک میں گولڈ میڈل مل گیا ہو بہا تک بات یہ ہے کہ بھئی یہ ریحانہ اور میاں خلیفہ اگر بتائیں گی کہ انڈیا کو کیا کرنا ہے تو کل بائچانس ریحانہ جو 2.5 ملین ڈالرز دیے گئے تھے یہ بھی ریپورٹ آئی ہے کہ وہ ٹویٹ کرنے کے لیے اگر انڈیا نے 2.5 ملین ڈالرز دے دیے اور ریحانہ سے یہ ٹویٹ کرا دیا کہ آپ اپنی آرمی بند کر دیجئے جس پینٹ کر دیجئے آرمی تو آپ کر دیں گے بات کر رہی موسکی ساتھ بات کرو ٹیمزائی نہیں کرو بات کرو یہ غائبتہ یہ کیسے آگیدہ بات کرو زندی کرو للا بات کرو اس سے پہلے ہسارہ تو کیا انڈیا یہ بتاتا ہے پاکستان کو کہ ہسارہ یا آمدیہ سے آپ کیسے ڈیل کریں تو پاکستان ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں فارم لاؤز کون سے بنائیں ہمارے کانون کون سے بنائیں آئین کیا بنائیں بھائی یہ تو بڑا ایک سیرے سیشو ہے ہم لوگ ہم لوگوں کو اپنا کنٹری تو چلانے دیجئے باقی ریحانہ اور میاں خلیفہ یہ سب تو تینوائٹ وہ کیا کر رہے ہیں کیا لاؤز مہدین ہے اچھا بیسے روحیت میری بات سنے ریحانہ نے مطالبات تو بات ہی نہیں کس پہ تو غلوم کے خلاف آواز uچھائی کہ تو غلوم ہو رہا ہے موسیقی 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 موسیقی